بسم اللہ الرحمن الرحیم عبت نہیں کرتا خرچہ نہیں دیتا بات سیدھے مو نہیں کرتا بات کرو لڑتا ہے یا اور عورتوں کی طرف مائل ہو کر حرام کاری کر رہا ہے یہ کرنا چاہتا ہے یا حرام کاری تو نہیں کرتا شادی کرنا چاہتا ہے یہ سب مسائل ہیں ہر گھر کے ہیں ہر دروازے کے ہیں اور ہر بیٹ روم کے ہیں ان تمام معاملات کو پورا کرنا پیروں پر کھڑے ہونا اور ان تمام مسائل پر قابو پا کے ہمیشہ کی آفیت کا حصول حاصل کر لینا اس کو سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شہر آپ کا ہو کر رہے آپ کا شہر غیر عورتوں میں کلچس بھی نہ لے آپ کا شہر آپ کو ڈی گریڈ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھیکنے کے لیے تیار نہ ہو جائے آپ کسی کو درجہ دے ماں کو تو اتنا بڑا کہ جتنا خدا کا یا خدا کے رسول کا ہے درجہ دے بہنوں کو تو اتنا بڑا کہ جو وہ کہہ دیں ان کا کہا وہاں پتھر کی لکیر ہو تو یہ سب چیزیں بیلنس کرنی ہم سکھا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں اس کے لیے بہت آسان عمل ہے پاکی نہ پاکی میں کرنے والا عمل ہے اور دن رات میں جب مرضی کیا جا سکتا ہے اور صرف آپ نہیں آپ کی امی اپنے گھر کریں آپ اپنے گھر اس کا معمول بنائیں اور اگر کھلا سکتے ہو تو کھلائیں اگر کھلا نہیں سکتے تو پھر کیڑوں مکوڑوں کو شکر پر دم کر کے ڈال دیں جہاں پر بل ہوں یا ایسی جگہ ہوں جو وہاں پر پیئے چیزیں کھا سکتی ہیں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو صرف تصور میں دم کیا جائے اور اس عمل کی کامیابی کے لیے جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں وہاں پر اپنی بسات حیثیت اوقات کے مطابق ایک روپے سے لے کر ہزار روپے روزانہ تک صدقہ کیا جائے یعنی آپ ایک کی سکت رکھتے ہیں ایک کریں آپ پانچ کی سکت رکھتے ہیں پانچ کریں آپ سو کر سکتے ہیں سو کریں آپ بیس پچاس روزانہ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں یعنی جتنی آپ کی حیثیت بسات ہے اللہ کے نیک بندوں کو مشتہق قریب بندوں کو کچھ لینا دینا اس نیت سے کریں کہ اللہ پاک میرے اس عمل کو میرے اس وظیفے کو میرے اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں اپنے شوہر کے لیے قبول فرما لے آمین تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے رویے کو درست کریں اس کے دوران اس کی چیٹس کو اس کے آن لائن ہونے کو اس کے جانے آنے کو اگنور کریں اس کے نہ مو لگے اور نہ اس کو لیکچر دینے کی کوشش کریں نہ اس کی ماں بن کر اس کو نصیحت کریں بلکہ خاموشی سے ہمت و اصلے سے اللہ کی محبت کا نامن اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے والے عظم کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ بہت جلد بہت ہی آسان طریقے سے سارے معاملات اور ساری مشکلات کے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف وظیفہ ہے بہت آسان اللہم صلی علیہ محمد معتر روح و آلہ الطیبین الطاہرین میں جبارہ سنا رہا ہوں اللہم صلی علیہ محمد معتر روح و آلہ الطیبین الطاہرین یہ درود پاک پڑھنا ہے سو دفعہ روزانہ کامل تصور کے ساتھ چلتے پھرتے نہیں بیٹھ کر جو آج وقت مقرر کر لیا آئندہ اس کی پابندی کریں آپ بھی آپ کی امی بھی آپ بھی آپ کے گھر کے دیگر لوگ بھی جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میاں بی بی میں مثالی علفت محبت پیدا ہوگی کھلا پلا سکتے ہیں تو کھلائیں کھلائیں اور کوئی شکوہ نہ کریں کوئی زبان پر ایسا جملہ نہ لائیں کہ جس سے آپ کی ایک کی ایک رائے پر پانی پھر جائے انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوں گے یہ غیر عورتوں میں دی تسبیل لیتا ہے چھوڑ دے گا یہ ماں کی زیادہ مانتا ہے آپ کو ڈی گریٹ کرتا ہے نہیں کرے گا بہن کو ناز و نعمت میں پالا ہے آپ کو نوکرہ نہیں بنایا ہے نہیں کرے گا سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک آئیڈیل رشتے میں ہوتے ہیں جو ایک میری بیٹی کا سوہانہ سپنا اور خواب ہوتا ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا اول آخر کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم دو دو رکت نفل پڑھ سکیں پاکی کے ایام ہو خواتین کے یا مرد تو کریں کریں دو نفل پہلے دو بعد میں خواتین کے اگر پاکی کے ایام ہو تو نفل پڑھیں نہ ہو تو صرف یہ پڑھ کے دعا کرنے اللہ پاک کامیاب و کامران کروں گا آمین